مدرسہ اربیاں بدل علم البنات بیدر میں خوش نصیب دس حافظ تعلیبات کو آج آل انڈیا میں سن پرسنل لاؤ بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد شیف اللہ رحمانی کے ہاتھوں سرٹی ٹکٹس دیے گئے اور گل پوشی اور شال پوشی بھی کی گئے جلسے کے آخر میں مولانا خالد شیف اللہ رحمانی نے مدرسے کے تعلیبات اور تمام مسلمانوں کی بھلائی کے لیے دعا دی تھی اس جلسے میں حج کمیٹی کے چینل مستر غفو دن کچریوالا ایم آئی ایم نسٹک پریسڈن منصر خادری مولانا مولیس کرمانی اور دیگر شامل رہے نیرون زمیلہ آسکار کے راجعات کو مباہل میں اتنا مشروف ہوتے ہیں کہ کم قضا ہوتی ہے اور کم نماز کا وقت ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا دنیا میں صورت بہت کم ہیں جو نماز کو خشکو خسو کے ساتھ تدا کرتے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ تدا کرتے ہیں اور ایسے لوگ تو بہت زیادہ ہیں جو نماز میں کہلی کرتے ہیں مستلی کرتے ہیں اور نماز سے مقروم ہوتے ہیں میری نبی نے فرمایا نماز تم نماز ادا کرو گے تو تم کو جنت کی سہر کرائی جائے گی اور اگر تم نماز مقروم ہو جاؤ گے تو تم کو دعوذت کی آدم جلا دیا جائے گا میری بہری بہنوں میری نبی نے فرمایا تم نماز ادا کرو تو تم کو جنت عطا ہوگی اور جنت میں اچھا چھے پھل ہوں گے دھرک ہوں گے اور تم اس خل کو کھاؤ گے اور فرمایا کہ تم اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تم کو دو دک کے ہاتھ میں ڈال دیا جائے گا دو دک میں گرم گرم آگ ہوگی گرم گرم خون اور پیپ ہوگا اور تم اس درم اور خون اور پیپ کو پینا ہوگا میری پیاری بینوں اس لئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ سب پانچ وقت کی نماز عدا کریں اور دو دک کے ہاتھ سے بچیں میری پیاری بینوں آج کل کے روجوان تو ایسے ہیں کہ سینیما کے دیوانے نماز سے بہت گانے سینیما کے دیوانے ہیں میری پیاری بینوں آج کل کے روجوان تو ایسے چیز ہے جو انسان کو کامیابی اور بلندی اتھا کرتی ہے اور جو انسان نماز نہیں پڑھے گا تو نماز اس کو بربط کر دیتی ہے اور ایک وقت ایسا ہے گا کہ ہم کو ببر میں شلائے جائے گا اور ایسے سوال کیا جائے گا کہ توری نماز پڑھی ہے نہیں نیک ہوگا تو گئے گا کہ یہاں میرے نماز پڑھی اور گا بنے گا ہوگا تو گئے گا کہ نہیں میرے نماز نہیں پڑھی نیک ہوگا نماز پڑھے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت کی آمد پر میں ایک شہر حضرت کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ترستہ زمانہ جن کی جھلک دیکھنے کو ترستہ زمانہ جن کی جھلک دیکھنے کو وفقر زمانہ حضرت مورانہ خانس صف اللہ رحمانی تشریف لائے ہیں وفقر زمانہ حضرت مورانہ خانس صف اللہ رحمانی تشریف لائے ہیں چمن کے ذرے ذرے میں خوشی کی لہر ہے دیکھو میرے کاروابت کا حسی تقدیر لائے ہیں حافظ صلی اللہ علیہ وسلم قلو واشعبو هنیئن بما کنتم تعملون قلو واشعبو هنیئن بما کنتم تعملون انا کذلك نجزي المحسنین قلو واشعبو هنیئن بما کنتم تعملون 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 اے اللہ جس وضع کی کا حد طرف جس کا باب اعلا ہے جس کا شور ہے قرونہ کی مصیبت قروم اعبرون کے مصیبت اے اللہ الشہر کو اور تمام مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کی اس مصیبت سے حضرت فرمائے ہیں اے اللہ ہم گناہدار ہیں ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے لیکن آپ کے خلق طرف کا دامن ہمارے گناہوں سے بڑھا ہوا ہے اے اللہ آپ اپنے فضل خصوصی کے ساتھ ہم لوگوں کے لئے مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں اے اللہ ہم لوگوں کے والدین اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری پوری طرح اسلام پر قائم فرمائے ہیں ان کو بہترین ماں بنا اور ان کی ان کے دریئے ان کی بودوں میں کلنے والے بچوں میں اپنے وقت کے عوریہ کو اور رمہ کو تین جار نوانوں کو پیدا فرمائے ہیں جو بیمار ہیں ان کو سینہ کی بڑھا فرمائے ہیں یوں پھروز میں پہب سوی کے پرس کے دائی پہنے والے حافظہ فاتمہ بیگم بنت محمد قاسم صاحب صلی اللہ حافظہ فاتمہ بیگم بنت محمد قاسم صاحب صلی اللہ محمد قاسم صلی اللہ حافظہ فاتمہ بیگم حسینہ کوسر بن دے حمد خاجہ صلی اللہ حافظہ نوشین علیہ بن دے حمد خاجہ صلی اللہ حافظہ نوشین علیہ بن دے حمد خاجہ مدرسی کے لئے سامنے ایک بلاک خریدا گیا ہے بچی صلاق رکی حضرت سے چاہتا ہوں کہ جب یہ زمین ہم خریدے تھے آج سے آٹھ سال پہلے تو حضرت نے ہی دعا فرمائی تھی اور اس کا انتظام ہو گیا تھا میں اور ایک مرتبہ اس کو نیکشگونی لیتے ہوئے حضرت سے درخواست کرتا ہوں بلکل سامنے تنبیہ گاری کھرنے کی جگہ پر ایک دو دعا کرنے چلیں چاہتے ہیں نہیں سامنے بلکل گاری چلتے وقت ہوں سب بچیاں بیٹھے رہیں ہمارے باہر نکلنے کو نہیں راستہ دیں ہاں سے جزاک اللہ خیر آئے ہیں سبی مہمانوں کا دل کی گہرائی سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جزاک اللہ خیر آئے ہیں